اللہ فرینڈز ویلکم ٹوز اپنا گیشنگ کرییٹیوٹی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں بلکل ریسٹرینٹ سٹائل سمنا مرش اور پیاج کی سبجی تو چلی جھٹ پٹی سے بناتے ہیں میں نے اس کے لئے آئیل لیا ہے آئیل جیسے ہی تھوڑا گرم ہو جائے اس طرح سے میں نے پیاج کو کٹ کر لیا تھا بس یہ ہے پیاج اور سمنا مرش کو میں ایٹ کر لوں گے اور بہت اچھے طرح سے اسے چلا لیں گے اور کڑی دو سے تین منٹ تک اسی طرح سے چلاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے پیاج اور سمنا مرش اچھے سے فرائیڈ نہ ہو جائے تو دیکھئے یہ بالکل فرائے ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں پیاج کا کلر کتنا اچھا گیا تو بس اس سٹیج پر ہمیں اسے الگ کر لیں گے اور اسی پین میں میں ہافٹی سپون کریب آئیل ڈال کے آئیل ایٹ کروں گی اس طرح چاروں طرف سے ملا لوں گی اسے اب میں ایٹ میں ڈالوں گی چار دے پانچ کلی لسن ارے مرچی جب یہ تھوڑی سے سوٹے ہو جائے تو اس سٹیج پر جو میں نے پیاج کو سر سے کٹ کیا تھا نا تو یہ پیاج بچ گئے تھے جسے میں نے ایٹ کر لیا ہے اس میں کری میں نے دو سمنا مرچ اور دو پیاج کا بنایا ہے اور یہ میں دو ٹاماٹر لے رہی ہوں دونوں ٹاماٹر کو بھی اسی طرح چلا لوں گے اور کچھ ٹائم کے لئے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ ہماری ٹاماٹر اچھے سے گل جائے تو دیکھیں ٹاماٹر پورے طرح سے گل چکا ہے اور پیاج بھی بہت اچھے سے پرائی ہو چکا ہے بس اب ہمیں کیا کریں گے اسے مکسر گرینڈر میں ٹھنڈا ہونے کے بعد پیس لیں گے تو دیکھیں پیسنے کے بعد اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور ٹیکشور بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پھر جلیے اب آگے کا پروسس ریڈی کرتے ہیں تو اب میں دو سو اویل لیا ہے تھوڑا سا جیرہ جیرہ تڑکنے کے ساتھ پہ میں تیج پتہ آٹ کر رہی ہوں تیج پتہ جاتے تھوڑا تڑک جائے تو تھوڑی سی ہلدی اس میں آٹ کریں گے پہلے ہلدی آٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہلدی بہت اچھے سے مل جاتی ہے اور پیسٹ میں جاتے ہی ریڈی ہوگی اس کا کلر اور ٹیکشور بہت اچھا تھا اتنے ہلدی کو ضرور پہلے آٹ کر لیں اگر آپ چاہے تو بات میں بھی کر سکتے ہو مگر پہلے آٹ کرنا زیادہ بینیفٹ ہوگا تو بس گریوی کو بہت اچھے سے ہم چلائیں گے اور اب اس میں اپنے سارے مسالے کو آٹ کر لیتے ہیں تو اس میں میں نے لیا ہے ایک چمچ نمک ایک بڑی چمچ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ ہمچور پاورڈر اب اسے بہت اچھے سے ملانے گے اور تک تک اسے چلائیں گے جب تک کہ ہماری گریوی تھوڑا سا آئل نہ چھوڑ دی آئل چھوڑ چکی ہے تب جس میں میں نے اپنا پیسٹ ریڈی کیا تھا اس میں تو پاہیں ڈال کر کہ واپس اس میں ملالوں کی ترکی ہے ہماری تبجیر جلینا تو گریوی پوری طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے تو جو ہم نے سمنہ میرچہ پیاج لیا تھا بس وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اب اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور دیکھ رہنا کیا بڑیا تھا ٹیکچر ہے لگ رہنا بلکل ریسٹرینٹ سٹائل والی تبجی تو شلی ہماری تبجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا چاہتا آپ ایک اوبال دے سکتے ہو جیسے کہ میں نے اس میں تھوڑا ہلکا سا ایک اوبال دیا ہے اب بلکل تھک پنی ہے اور اس کی گریوی بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے جتنے اچھے تبجی لگ رہی ہے آپ میری چینل کو نئے آئے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے تاکی پیاری تیرینٹ فیکی سو میرے گیلی کیا